23 جون 2013 وہ آخری تاریخ جب بھارت نے آئی سی سی ٹروفی کا جشن منایا تھا اس کے بعد 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 اور 2022 تک بھارت نے کئی آئی سی سی ٹورنمنٹس کھیلے لیکن کبھی بھی ٹروفی نہیں جیت پایا اور سیلیا میں کھیلے گئے ٹی ٹونٹی وشکپ 2022 میں امید تھی کہ ٹیم ایڈیا وشکپ لے کر ریلوٹے گی لیکن اس بار بھی ٹیم نوک آؤٹ میں جا کر باہر ہو گئی اس ہار کے بعد لگاتار یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آسٹریلیا گئی ٹیم میں کئی کھلالی ٹی ٹونٹی کے لائک ہیں ہی نہیں کئی کھلالیوں کی ٹیم سے چھٹی ہو جانی چاہیے ایسے میں آج کے سیلی پوائنٹ میں ہم ٹی ٹونٹی وشکپ کے ایک پرفیکٹ 11 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کچھ کھلالی انوبھاوی اور کچھ ایسے یوہ چہرے شامل کیے گئے ہیں جو بھوشے میں بھارتے ٹیم کے کام آ سکتے ہیں سال 2022 کے حساب سے اگر ایک یوہ اور ایک ڈیزرونگ ٹیم پر بھروسر جتایا جاتا تو شاید ہم وشکپ جیت جاتے ہیں وشکپ نہیں بھی جیتتے تو اس ٹیم کو وہ انوبھاو تو ملتا جو آنے والے سالوں میں ٹیم کا بھفشے ہوتا آئیے جانتے ہیں لیلن ٹاپ سپورٹس کی نظر میں وہ کون سے گیا رہا ہو سکتے ہیں جنہیں ٹرائی کیا جا سکتا تھا پرتوی شاک کے آکڑوں کی بات کریں تو انہوں نے 92 T20 مقابلوں میں 151 کیا وشوہسنی سٹرائک ریٹ سے 2401 رن بنائے حالیہ فارم کی بات کریں تو پرتوی نے سید مشتاک علی ٹوافی میں دوسرے سب سے زیادہ 332 رن بھی بنائے جس میں ایک شتک بھی آیا ہے پرتوی کا اس ٹورنمنٹ میں سٹرائک ریٹ 181.42 کرا ایپیل 2022 میں بھی دلی کے لیے پرتوی کا پردشن بہت خراب نہیں رہا اس سیزن انہوں نے رن تو 283 بنائے لیکن ان کا سٹرائک ریٹ 152.97 کرا یعنی جس بھی دن وہ چلے تو گندبازوں کی شامتہ ہے وہ جب بھی کھیلتے ہیں انٹینٹ صاف نظر آتا ہے سنجو سیمسن اس بلے باس کو لے کر بہت تیرے لوگ کہتے ہیں انہیں فین کوٹے سے لوگ ٹیم میں لانا چاہتے ہیں یہ کئیل راہول اور کئی یو باکھ لڑیوں سے بہتر کرکیٹر نہیں ہیں لیکن آکھڑے کچھ اور کہتے ہیں سنجو سیمسن اتنا ہی نہیں سنجو نے بھارت کے لئے دس ونڈے بھی کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 73.57 کی عوصت سے 294 رن بنا کر کنسسٹینسی نہیں کا راگ علاپ رہے لوگوں کو جواب دیا ہے دس پاریوں میں سنجو پانچ بار نوٹ آؤٹ بھی رہے انٹینٹ کیا ہوتا ہے یہ سنجو کی بلے بازی جنہوں نے بھی دیکھی ہے وہ اچھے سے پہچانتے ہیں ویرات کولی ٹی ٹونڈی وشکب 2022 کے سب سے بڑے بلے باز 98.6 کے عوصت سے 298 رن یہ رنس بھارت کے ہی نہیں بلکہ کسی بھی دیش کے بلے باز کے سب سے عدی ہیں ویرات کولی کی عمر بھلے ہی بڑھ رہی ہو لیکن پھر بھی وہ فٹنس کے معاملے میں کئی یواؤں سے بہتر ہے ویرات نے اس وشکب کی چھے پاریوں میں چار ارشہ تک لگائے ایسے میں ان کی اس ٹیم میں جگہ بننا تیہ ہے سوریہ کمار یاداف وہ نام جو اس پلینگ 11 سے بھول کر بھی مس نہیں ہو سکتے سوریہ اس وشکب میں بھارت کے سب سے سٹاپ لیئر رہے انہوں نے ہی ویرات کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ٹیم کی بلے بازی کو سنبھال لے گا سوریہ نے اس وشکب میں 190 کے لاجواب سٹائک ریٹ سے 249 رنڈ بنائے وہ وشکب میں تیسے سب سے کامیاب بلے باز بھی رہے یہ بات کہنا بھی گلت نہیں ہوگا اگر ویرات اور سوریہ نہیں ہوتے تو ہمارا حال اور بھی برا ہوتا وکٹ کیپر رشب پنٹ رشب پنٹ کو ٹی ٹونڈے وشکب 2022 میں صرف دو موقعیں ملے محول شروعات سے ہی ایسا تھا سب نے ٹیم میں ہوتے ہوئے بھی پنٹ کو بینچ کا پلیئر مان لیا تھا بھلے رشب پنٹ کی حالیہ فارم ان کے ساتھ نہیں ہے بھلے دیکے نے آئی پل میں اور وشکب سے پہلے فینشر کا رول پلے کیا لیکن بھارت کا بھوشش تو پنٹ جیسے کھلاڑی ہی ہے جو اگر اس وشکب میں ڈیکے جیسا ہی پردشن کرتے تو وہ بھی بھوشش میں ان کے بہتر کرنے کی امید رہتی اس لئے رشب پنٹ کو ہم اس پلیئنگ 11 میں ضرور رکھتے ہیں حاردک پنٹیا اس ٹیم کا وہ پوزیٹیو ہے جو بھوشش میں بھی بھارت کی ایک بڑی امید ہے چوٹ سے واپسی آئی پل میں دھماکی دار پردشن اس کے دم پر ٹیم اینڈیا میں واپسی پھر وشکب سے پہلے مقابلے میں خود کو فینشر کے طور پر ثابت کیا اور ٹی ٹونٹی وشکب میں بھی جمکے حاردک پنٹیا نے اس وشکب میں ضروری موقعوں پر اچھی بیٹنگ گیا اور ویراتو سورہ کے بعد تیسرے سب سے ادھیک 128 رنمن ہے اس کے علاوہ انہوں نے ارشدیب کے بعد دوسرے سب سے ادھیک 8 ضروری وکٹس بھی لیے شاردل تھاکر پچھلے کچھ سمیسے ٹیم اینڈیا کا حصہ رہا ہے لیکن ٹی ٹونٹی وشکب میں ریزرف کی جگہ وہ پلینگ 11 میں ہوتے تو کام بن سکتا تھا دراصل اپنی سلور گیندوں کے لیے پہچانے جانے والے شاردل ٹیم کے کام آ سکتے تھے وہ میڈی لاؤورز میں ضروری وکٹ بھی نکال کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ ہاردک کے ساتھ لور آرڈر میں ٹیم کے لیے رنس بھی بنانے کی قابلیا تھا شاردل نے بھارت کے لیے 15.3 کے سٹرائک ریٹ سے 25 مقابلوں میں 33 وکٹس بھی چٹکا ہیں جبکہ اس سال آئی پیل میں بھی انہوں نے ٹیم کے لیے 15 وکٹس نکال کر دیا شاردل نے ٹیس میں ہی سہی لیکن آسٹیلے وکٹس پر اپنے کھیل سے خود کو ثابت کیا ہے ایسے میں شاردل اگر ڈیم میں ہوتے تو سہی ہو جن بہتر ہو سکتا تھا واشنگٹن سندر یہ رام ہم نے کئی بار ٹیم اینڈیا میں دیکھا بھارت کے لیے 30-30 مقابلے کھیلے لیکن پھر ٹیم سے گائب ہو گئے اب سال 2022 میں ایک آئیک اس کھلاڑی کی ونڈے ٹیم میں واپسی کروا دی گئی ویسٹ انڈیز اور ساؤت افریقہ کے خلاف پانچ مقابلے کھلائے گئے جس میں واشنگٹن نے ساتھ وکٹس نکالے واشنگٹن رائی ٹام آف بریک گندباز ہیں جو کہ آئی پل میں اپنے ٹیم کے لیے پاور پلے میں بھی گندبازی کرتے ہیں اور شروعاتی وکٹس نکالتے ہیں ساتھ ہی ان کی عمر صرف 23 سال ہے ایسے میں ان کے پاس ٹیم اینڈیا کو دینے کے لیے بہت وقت ہے اس کھلاڑی کو بھی اور اس لئے میں ٹیم میں شامل کیا جا سکتا تھا بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھومنشور کمار محمد شمی یہ تو وہ نام ہیں جنہوں نے ہمیں اس وشکب میں دوبائے لیکن میں ایسا نہیں مانتا میرا ماننا ہے کہ اس وشکب میں ہمیں ہماری بلے باز ہی نہیں زیادہ دوبائے کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم سیمی فائنل کس کی وجہ سے ہارے تو ہم کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں بلے بازو سے زیادہ گن بازو کا دوشرا لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یہ وشکب کس کی وجہ سے ہارے تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہم بلے بازو کی وجہ سے ہارے کیونکہ ہمارے گن بازو نے گروپ سٹیج میں اچھا گام کیا ایسے ہی بھومنشور کمار بھی ہیں جسپریت بھومرا کے چوٹل ہونے کے بعد ٹیم کے پاس سب سے زیادہ انوبہوی پیسر کے طور پر بھومنشور کمار تھے انہوں نے بیس وشکب میں سیمی فائنل کو چھوڑ کسی بھی مقابلے میں ٹیم کو نیراش نہیں کیا بھومی نے بہت ادھیک وکٹس نہیں نکالے لیکن پاور پلے میں انہوں نے ویروہدی ٹیمز کو مشکل میں ڈالے رکھا گروپ کے سب ہی مقابلوں میں بھومی نے ٹیم کو ایک اچھی شروعات دی اتنا ہی نہیں ان کے آکڑے بھی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں انہوں نے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے پہلے آور میں سب سے زیادہ سترہ وکٹس نکالے ہیں جو کی کسی بھی انہیں گندباز سے زیادہ ہیں بھومی کے فٹنس بھی ان کے ساتھ ہیں جب ٹیم اتنے بڑے لیول پر چینز کرنا چاہتی ہے تو تیز گندبازی میں بھومی کی جگہ بنتی ہے جسے کہ وہ جوہاں کو آگے کے لیے بہتر بنا سکے محمد شمی عشدیب سنگھ اور حردک پنڈیا کے بعد محمد شمی اس وشکب میں بھارت کے تیسرے سب سے سفل گندباز رہے انہوں نے اس وشکب میں کل چھے وکٹس نکالے وہ بھی تب جبکی انہیں ایک سال تک ٹی ٹونٹی ٹیم سے باہر رکھا گیا پچھلے سال کھیلے گا اجوے وشکب کے بعد اچانک انہیں ٹیم میں بلا لیا گیا کھلاڑے کو چوٹل ہونے تک وہ ٹیم کے پلان میں بھی نہیں تھے اس کے باوجود وہ سیدھے وشکب کے لئے ٹیم کے بعد اور سلیہ پہنچ گئے اور صرف ساتھ کی اکنومی سے گندبازی کر کے گئے شمی کا ٹرانسفورمیشن ہم سب نے دیکھا ہے 2015 کے بعد سے مشکل دور سے گزرتے ہوئے انہوں نے ٹیم کے لئے کمال کی واپسی کیا وہ ابھی اس ٹیم کے ساتھ رہ سکتے ہیں ایک کھلاڑی جس کا نام اس پلائنگ 11 میں ضرور ہونا چاہیے تھا یوجویندر چہل یوجویندر چہل ٹیم انڈیا کا سب سے بدقسمت نام اب اسے یوجویندر کی بدقسمت ہی کہیں یا پھر ٹیم انڈیا کی کہ انہیں پلائنگ 11 میں شامل ہی نہیں کیا گیا اس چیمپنین پلیئر کو پورے وشکب بینچ پر بٹھا کر رکھا گیا آئیپل میں سترہ مقابلوں میں سب سے زیادہ ستائیس وکٹس پرپل کیپ ہولڈر آئیپل کے آدھار پر ٹیم میں واپسی کی کمال کا پردشن کیا آسٹیلے کی ٹکٹ گٹوائی لیکن پھر بھی وشکب میں ٹیم مینجمنٹ کو بھروسہ نہیں ہو سکا جبکہ اس لیک بریک گنباز نے بھارت کے لیے لگ بھک ستر مقابلوں میں پچاسے وکٹس اٹکا ہے یوزی چیل کو اس ٹیم میں ہونا چاہیے تھا وہ بھوشے میں بھی بھارتے ٹیم کے ہیں گنباز ہو سکتے ہیں ہماری نظر میں یہ وہ پلائنگ 11 ہے جو اگر وشکب میں ہوتی تو ٹیم کا کام بن سکتا تھا کام بننے سے مطلب ایک اچھی ٹیم کا اچھی کرکٹ کھیلنے سے ہے وشکب کے سیمی فائنل میں گھٹنے ڈک کر باہر ہونے سے نہیں ہو سکتا ہے یہ ٹیم وشکب نہیں جیتی لیکن اس ٹیم میں موجود کھلاڑیوں میں انٹرنٹ دیکھتا ہے جبکہ کچھ کھلاڑی انوبھو ہی ہیں جو کہ ابھی اپنے انوبھو سے بھارتے ٹیم کو آگے لے جانے میں مدد کر سکتے ہیں جیسا دو ہزار ساتھ میں دھونی کی ٹیم کے ساتھ جو وراج سہواگ ہربجن سنگھ کے انوبھو نے کیا تھا جبکہ ساتھ میں تھے شریسانت آرپی سنگھ جو گندر شرما جیسے کئی جوا کھلاڑی جنہوں نے اس ٹیم کو بنایا اور آگے لے کر گئے ٹی ٹی وشکب دو ہزار بائیس میں بھارتے ٹیم ہار کر باہر ہو گئی ہے اب ایسے بہت سارے گناہ بھاگ لگائے جائیں گے کہ اس کھلاڑی کو ہونا چاہیے تھا اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا یا اس پلینگ 11 سے یہ نام نہیں ہونا چاہیے تھا یا اس کو شامل کیا جانا چاہیے ٹی ٹی وشکب کے لیے ہم نے جو یہ ٹیم بنائی ہے اس کے لیے ہم نے اپنے نیوز روم میں کئی لوگوں سے چرچہ کی ان سے جانا سمجھا اور اس کے بعد کئی فانس کی رائے کے بعد ایک پلینگ 11 تیار کی اگر آپ کو ٹی ٹوینٹی وشکب کا پورا کبریج چاہیے تو ہمارے چینل للن ٹاپ سپورٹس کو چھٹ سے سبسکرائب کر لیجے کیونکہ وہاں پر آپ کو دھیر سارے ویڈیوز ملتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب کا پورا کبریج بھی وہاں پر مل رہا ہے کیمرے کے پیچھے ہیں جتن میرا نام میں وپن دیکھتے رہیے دی للن ٹاپ شکریہ